داری اللہ محمد رسول اللہ داری محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین والآقبت للمتقین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ في قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفئن نور اللہ بی افواہہم وَاللَّهُمُ تِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ وَالْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم محترم نائب امیر جماعت جناب سید صادت اللہ حسینی صاحب محترم انجینئر محمد سلیم صاحب قیم جماعت اسلامی ہن نیشنل پریسیڈنٹ سٹوڈنٹ اسلامی کارگنائزیشن آف انڈیا نحاس مالا صاحب اور جنرل سیکریٹری ملک کے مختلف ریاستوں سے یہاں موجود زونر ایڈویڈری کونسل کے منتقب ممبران اللہ تعالی نے یہ موقع اور سعادت مجھے یہاں عطا کی ہے کہ میں پورے بھارت میں تحریک اسلامی کے ان منتقب ممائنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان کی ان کے روشن چہروں اور چمکتی ہوئے آنکھوں کو دیکھ کر تحریک اسلامی کے مستقبیل کے سلسلے میں اتمنان حاصل کروں تاکہ چین اور اتمنان کی موت نصیب ہو سکے دو سو اس وقت بھارت میں جو حالات ہیں وہ حالات سے آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں اس کا تانہ بانہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے بھی جا کر ملتا ہے اگر ہم بہت دور سے نہیں تو صرف انیس سو نوود سے ہی اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے کہ انیس سو نوود میں افغانستان کی پہاڑیوں میں رشیہ دفن ہو گیا اور یو ایس ایس آر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف رشیہ نقشے سے دنیا کے مٹ گیا دنیا میں جب تک دو سوپر پاورس تھے کولڈ وار جاری تھی اور پوری دنیا دو بلیکس میں تقسیم تھی اور وہ ایک دوسرے سے ڈڑا کر اپنے ہتھیار فروخت کیا کرتے تھے لیکن جب انیس سو نوود میں یونی پولار سسٹم شروع ہوا اور واحد امریکہ سوپر پاور بن گیا تو اب اس کے لئے ڈرانے کے لئے کوئی موجود نہیں تھا ہتھیار فروخت کرنے کے لئے ڈر اور خوف کا ماحول دنیا میں پھیلانا بہت ضروری تھا تو اس کو ایک دشمن کی تلاش تھی تو اس نے ایک فرضی دشمن کو تلاش کر لیا اور وہ فرضی دشمن تھا اسلام اور مسلمان اسلام اور مسلمان کو فرضی دشمن کے طور پر اس نے تلاش کیا اور پھر ساری دنیا کے اندر اسلام و فوبیا پھیلانے کی کوشش کی اور اسلام و فوبیا کو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے پھیل آیا اور دنیا میں اسلام کو متعون کرنے اور بدنام کرنے پھر اسلامی شناخت کو شعال کو وہ خوف زدہ شکل میں بتانے کی اس نے بڑی کوشش کی دوستو جہاں تک بھارت کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک بڑی تیزی کے ساتھ گروہ ہو رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق دو ہزار تیس تک ورکنگ پاپلیشن اور کام کرنے والے جو آبادی ہوگی وہ ہندوستان میں دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی اور یہاں پر نوست سال سے تقریباً فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے اور اب فرقہ پرستی بلکل ایک پروجیکٹ بن چکی ہے اور ملک کے کئی علاقے ایسے ہیں جو اس میں عملاً صورتحال یہ ہے فرقہ وارانہ تفریق کی وجہ سے اور بہت پرپلینڈ طریقے سے یہ تفریق کی گئی مسلم محلے علاق کیے گئے مسلم بستیاں علاق کی گئیں مسلم ادارے علاق کر دئیے گئے اور دونوں مسلمان اور غیر مسلم ایک الگ الگ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بڑی غلط فہمیاں ان لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں کمیونکیشن گیپ پائی جاتا ہے مواصلاتی خلیج ان کے درمیان میں پائی جاتی ہے اور یہ جو مواصلاتی خلیج ہے یہ خلیج کو جو سوشل سیکالوجس ہیں وہ ایک استلاح استعمال کرتے ہیں ایسی صورتحال کو وہ ہے ایٹیٹیوٹ پولارائزیشن تو اب اس وقت بھارت عملی طور پر ایٹیٹیوٹ پولارائزیشن سے گزر رہا ہے اور ایٹیٹیوٹ پولارائزیشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہ متضاد خیالات کے اندر شدت اختیار کرتے ہیں واقعہ تو ایک ہوتا ہے لیکن سوش دو طرح کی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر واقعہ ایک دہشت گردوں کو پکڑنے کا اور گرفتاری کا اغبار میں شائع ہو تو غیر مسلم یہ سوشتا ہے کہ جتنے تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں لیکن جتنے دہشت گرد ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور مسلمان یہ سوشتا ہے کہ کچھ بچوں کو اور معصوم بچوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے گا چند سال ٹریل کے بعد آٹھ دس سال کے بعد انہیں بے گناہ اور ثبوت نہ ملنے کے نتیجے میں پھر چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں بالکل حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کی سونچ الگ ہے اس میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت کہیں گم ہو جاتی ہے اور لوگ حقیقت تک رسائی نہیں کر پاتے ہیں بعض ماہری نے سماجیات کا قیال ہے کہ بھارت فرقہ پرستی کے اعتبار سے اسی رخ کو اب اس وقت اختیار کیا ہوا ہے جو کبھی یورپ کے اندر جو نسل پرستی پائی جاتی تھی اسی طرح کی قیفیت اس وقت یہاں پائی جاتی ہے فرقہ پرستی اب کچھ لوگوں کے اور کچھ گروہوں کے حد تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ یہ بڑھتی بڑھتی یہ نظام کے اندر بھی سرائیت کرتی جا رہی ہے اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ فرقہ پرستی انسٹیٹوشنل کمینلیزم کے اندر تبدیل ہو گیا ہے یعنی ادارہ جاتی فرقہ پرستی کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے اور ادارہ جاتی فرقہ پرستی کیا ہے ادارہ جاتی فرقہ پرستی یہ ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت ملک کی سیویل سرویس پارلیمانی اور قانون ساز اداروں بیوروکریسی عدلیہ جیلوں پولیس سیکیورٹی کے اداروں علم و دانش کے اداروں یونیورسٹی سکولز تحقیقی مراکس میڈیا تجارتی اداروں حتی انجیوز اور سویل سوسائٹی کے اندر بھی سرائیت کر جائے اور فرقہ پرستی کے نقصانات اور فرقہ وارانہ تشدد کے چند واقعات تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ فرقہ پرستی ایک ہماگیر سیاسی سماجی معاشی تہذیبی خوت کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور مستقل مخالف فرقوں پر دباؤ بنائے رکھتی ہے اور ان کو نقصان پہنچاتے رہتی ہے گزشتہ چند سالوں سے جو واقعات متواتر پیش آتے رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک اسی ادارہ جاتی فرقہ پرستی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس پر متضاد یہ کہ فرقہ پرستی کے ساتھ اس کو تقویت دینے والی ایک اور چیز ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے الزامات ہیں یہ ہے تو ایک عالمی مسئلہ لیکن اس کی اثرات ہمارے ملک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں صورت حال یہ ہے کہ عام مسلم نوجوان بہت پریشان ہیں اس کے اندر ادم تحفظ کا احساس ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ انتہائی تشفیش کے اندر مقتلہ ہے یہ احساس ادم تحفظ انسیکیوریٹی یہ احساس کی وجہ سے کبھی کبھی اس میں خنوطیت مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ احساس ادم تحفظ انسیکیوریٹی کا جو احساس ہے یہ احساس کبھی کبھی شدت اختیار کر لیتا ہے اور یہ اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ بسا اوقات فسادات سے بھی بڑھ کر جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے مایوسی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے مایوسی کی کوک سے ہی تشدد جن لیتا ہے دوستو سخت حالات ہے اس سخت حالات کے اندر ہماری ازی ایڈیسی ہو رہی ہے اور سخت حالات کے اندر رد عمل قوموں کا کیا ہوتا ہے اس کا جائزہ بھی لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تا کہ ہم صحیح سوچ کے ساتھ ہماری اپنی سیاسی سٹریٹیجی کو بھی ہم ترتیب دیں تاریقی حقائق اور اجتماعی نفسیات کے نظریات بتاتے ہیں کہ ناکامیاں اور قومی صدمے تین طرح کی رد عمل قوموں کے اندر پیدا کرتے ہیں ایک رد عمل اور ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ ہے خوف شکشت شکشت خردگی پس مردگی خود سپردگی سرنڈر ہو جانا مکمل پسپائی جیسی قیفیات یہ رد عمل آدمی کے اندر مسلحت حالات سے مطابقت آنے واحد میں اچھے برے میں آراد بدل جاتے ہیں جو برسوں سے ناخوب تھا اچانک وہ خوب ہو جاتا ہے تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا تھا جو ناخوب وحی بتدریج خوب ہوا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر تو یہ قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے دوسرا رد عمل انتہا پسندانا فکر اور انتہا پسندانا رویے ہیں ایکسٹریمیزم ہے اندھی جذباتیت فکری فقہی جمعوت ناعاقبت اندشانہ شدید مزہمت اور کبھی کبھی تشدد جارہیت جیسے رویوں سے عبارت ہوتا ہے اور عظیمت جرات ہمت کے دل فریب نام اس کو دیے جاتے ہیں لبادہ اس کا اورا جاتا ہے ایسا لباس اختیار کیا جاتا ہے اسبیت آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے ناپسنددہ افراد کی کوئی اچھی بات بھی انہیں بھلی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ان کی اچھی باتوں کے اندر سے بھی سازش کی بو آنے لگتی ہے اسلامی تاریخ میں خواری جیسے ہی تھے تیسرا رد عمل جو آپ کو پیدا کرنا ہے اور یہاں پولٹیکل کامیابی کے لیے بھی بہت ضروری ہے سوشل ایکنومک ایمپورمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور وہ تیسرا رد عمل کیا ہے وہ ہے جدید نفسیات کے ماہرین اسے ریزلنس کہتے ہیں ارتجائیت یا لچک اور ارتجائیت اور لچک کیا ہے جیسے سپرنگ پر کوئی وزن ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سپرنگ ڈب جاتا ہے لیکن وہ بیک بونز ہوتا ہے بالکل اسی طرح ایک مسئیبت آگئی ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن جب جیسے ہی اس کے اوپر وزن پڑتا ہے تو سپرنگ بیک بونز ہوتا ہے اسی طرح قومیں بھی اپنے جو اندرونی پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لے آتی ہیں یہ رد عمل یہ لچکدار رد عمل ریزیلنس کہلاتا ہے یہ اگر قوم کے اندر پیدا نہ ہو تو لیڈروں کا کام ہے رہنماؤں کا کام ہے کہ یہ چیز لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے ارتجائیت اور لچکدار رویہ ریزیلنس صدمہ یا ناپسندیدہ جو واقعہ ہوتا ہے قوموں کی پوشیدہ اور تعمیری توانائیوں کو زندہ کرتا ہے اپنے اصولوں سے گہری وابستگی ایمان استقامت کے ساتھ جب مصبت طرز فکر اور رجائیت حوصلہ مندی جذبات پر قابو جیسی خصوصیات کا ملاب ہوتا ہے تو ارتجائیت جنم لیتا ہے ارتجائی رویہ تین طریقوں سے قوموں کے لیے ترقی اور اروج کی نئی راہوں کو کھولتا ہے نمبر ون سب سے پہلی بات یہ تو ہے کہ ناکامی اور جذباتی دھچکے زندہ قوموں کو چونکا کر بیدار کر دیتی ہیں اور پھر ان کو فیڈ بیک فراہم کرتی ہیں اور وہ سوچ کے پر مجبور ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم نکالیں اسے دور کریں اور کمزوریوں کا شعور اس کو دلاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حالات کی سختی وضع وجود یعنی اسٹیٹس کو پرانی چیزیں ہیں اسی پر جمع ہوئے ہیں اور اسے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو رجائیت کا اس پر اثر یہ ہوتا ہے لچک کا کہ وہ اسٹیٹس کو کو توڑتے ہیں اور حالات اور قوموں کو جو نئے نئے چیلنجز پیش آتے ہیں ان چیلنجز کا جواب دیلے کی قوت اور طاقت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے سختی ہمارے سوئے ہوئے خواہ کو بیدار کر دیتی ہے اور قوتوں اور طبانائیوں اور صلاحیتوں کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہے مثال کے طور پر دوڑتا ہے زندگی میں کبھی اتنا نہیں دوڑتا ہو جتنا کہ وہ شیر کو دیکھ کر دوڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اندرونی اس کی توانائیاں اور قوتیں تھیں وہ بروعی کار آتی ہیں اور پھر وہ اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے قوموں کے اندر ایسی کئی مثالیں ہیں تاریخ میں جب انہوں نے رجائیت اختیار کی ارتجائیت اختیار کی اور جب حوصل و مندی انہوں نے اختیار کی تو وہ قومیں تاریخ میں لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ قومیں مٹ گئیں صفحہ ہستی سے ختم ہو گئیں لیکن یہی ارتجائیت تھی یہی ریزلنس کی قیفیت تھی جو قوموں کو اوپر اٹھایا ہیرو شیما ناغہ ساکی پر جب بم برسا تو دنیا نے یہ سمجھا کہ جپان اٹھ نہیں پائے گا لیکن ہیرو شیما ناغہ ساکی کے اسی ملبے میں سے اسی راک میں سے ایک ایسی معاشی قوت اٹھ کر کھڑے ہو گئی کہ آج میڈ ان جاپان کی چیز خریدنا ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہے باعث فقر ہے تو ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسی معاشی قوت اٹھ کر کھڑے ہو گئی جب تاتاریوں نے بغداد کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور مسلمانوں کے خون سے بغداد لالہ غار ہو گیا اور دریائے دجلہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہنے لگا اور دنیا نے یہ سمجھا کہ مسلمان صفح ہستی سے مٹ گیا اور اب ان کا اروج اور ان کا نشات احسانیہ ہرگز نہیں ہو سکے گا لیکن جب انہوں نے ارتجائیت کا رویہ اختیار کیا تو اسی میں سے چنگیزیوں میں سے تاتاریوں میں سے ترک پیدا ہوئے مغل پیدا ہوئے عثمانی پیدا ہوئے اور اقبال اسی سے متاثر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہی آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعوے کو سلم خانے سے آج بھی پاسبا مل سکتے ہیں یہیں لوگوں میں سے لوگ کٹ کٹ کر آ سکتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحی رویہ اختیار کریں اور قوم کو ہم رہنمائی کریں کیوں اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اتنا ہی اُبرے گا جتنا کہ دبا دو گے یہ لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کے اندر یقیناً یہ حالات بہت سوالات ہیں لیکن ان حالات میں ہم مایوس نہ ہوں طولے غم حیاس سے گھبرانا اے جگر کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سہر نہیں موسیقی موسیقی